انڈین ڈیفنس نیوز اور انیلیسز میں آپ سبی کا سواگت ہے آج میں باتشیف کروں گا جناب شفیق میر صاحب سے جناب شفیق میر صاحب آل جمہو این کشمیر پنچائب کانسنس سے سربراہ ہیں یعنی کی ان کا کشمیر کے ہر ایک گاؤں سے ڈائریکٹ کا رابطہ ہے عوام کے بیچ میں رہتے ہیں عوام کے مند کی بات کرتے ہیں تو آئیے ان کے مند کو ٹٹولتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کشمیر واقعی ویسا ہے جیسا ہمیں دیکھتا ہے یا کچھ مختلف ہے شفیق میر صاحب جیسا ہمارا ماننا ہے جیسا ہم لوگوں کو کشمیر دیکھتا ہے جیسا ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے نیتاؤں کے جوانی سنتے ہیں اور بڑے بڑے بردی جیویوں کے بارے میں جب ان سے بات کرتے ہیں تو ان سے جو جانکاری ملتی ہے تو ایک کشمیر کی ایک تصویر نکل کے آتی ہے تو کیا وہ تصویر ویسی ہے جیسی آپ جمین میں آوان کے بیچ میں رہ کر دیکھتے ہیں پہلے تم نہیں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ مجھے سروں سب بتائیں گے کہ آپ نے بھی سکینڈ میں بھی کام کیا ہے تو کشمیر کا امپیشن جو ہے یہ کیا تصویر جو ہے دہلی کے اندر یا پورے ہندوستان کو کیا تصویر دیکھیں جہاں تک عام ہندوستانی کا نظریہ ہے اس کو کشمیر ایک تنازے دکھتا ہے کشمیر میں پتھر باز دکھتا ہے کشمیر میں پاکستان کا جھنڈا دکھتا ہے کشمیر میں آئی ایس آئی ایس کا جھنڈا دکھتا ہے کشمیر میں اساپت کشمیری پنڈتوں کی چیخ و پکار سنائی دیتی ہے اور پاکستان کے ساتھ میں کافی بہت بڑا جڑاو لوگوں کو کشمیریوں کا نظر آتا ہے دیکھئے پہلی بات سے یہ ہے کہ یہ بہت سیسی بات ہے میرا جمع کشمیری کے ساتھ سمجھ ہے اور لوگوں کے علاقے سے میں آتا ہوں انہیں تمام حالات بکیوی والی ہیں پہلے یہ دیس کر ہمیں بھی کچھ تاجبی ہوتا ہے اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب کشمیریوں پر یہ الزان لگایا جاتا ہے کہ اکویلی پاکستان ہیں ایک عام سی بات ہے ایک عام سا انپریشن آپ دیکھئے رات کو آپ کیلی ویجن چینل کی طرف دیکھئے وہاں بھی جب کشمیری کو دیکھا جاتا ہے اس کو ایک پاکستانی کی روپ میں دیکھا جاتا ہے یا اس پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ کشمیری پاکستان چاہتا ہے کشمیری پاکستان کے لیے مر رہا ہے اصل میں یہ سٹوری بالکل یا تو دہلی نے سمجھی نہیں یا لوگ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں ایک غلط قسم کا انپریشن جو ہے وہ باہر دیا ہے کشمیری کی سٹوری جو بھی کچھ اس وقت کشمیری کے اندر حالات ہیں جو بھی یہ بلڈ شڑا پر کہیے تو تحریک کہیے تو تیرورزم کہیے جو بھی انڈریسٹی کشمیری کے اندر چل رہا ہے میں کھوڑا تا آپ کی تاریخ کی ورگ رہنی کر رہوں گا کہ کشمیری میں یہ سٹارٹ کب ہوا ہے دیکھئے پہلے کشمیری جب کشمیری کے اندر مارے گئے یہ تیرون جولائی انیس سو کٹیس کو بائیس کشمیری مارے گئے میں سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیرون جولائی انیس سو کٹیس پاکستان نام کا جانوار دنیا میں تھا ہی نہیں اگر تیرون جولائی انیس سو کٹیس کو پاکستان تھا ہی نہیں تو اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ کشمیری کیوں مرے کسی ایمہ پر مرے اگر اس وقت پاکستان تھا ہی نہیں یہ کشمیری کیوں نہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ جب ہندوستان کی تحریک آزادی جد و جہد چل رہی تھی پورے ہندوستان کے اندر جس وقت پاکستان نانś کا جانوار بھی اس وقت کشمیر میں بھی ایک جد و جہد چل رہی تھی کیونکہ کشمیر کے اندر لوکل مہاراجہ کا راج تھا ڈیموکریسی نہیں چی اور ڈیموکریسی کا концепٹ جو تھا وہ آل آور ورلڈ کے اندر چل رہا تھا اور پورے ہندوستان کے اندر چل رہا تھا پوری ہندوستانی قوم جو ہے وہ بیٹش راج کے خلاف لڑ رہی تھی انکلوڈنگ اس وقت باٹسکران دیت کا عصہ تھا جمہو کشمیر کے لوگ تمہیں مہراجہ کے انڈر تھے یہ الگتی سیٹی اس وقت الگتی یہ مہراجہ کے انڈر تھے تو وہاں پر بھی ایک تحریف چیل رہی تھی جس کی سربراہی یا قیادت اس کی شیخ محمد عبداللہ اس وقت پاپلر ریل کر رہے تھے اور دیموکریسی کلکپس بولے کر اسی دیموکریسی کی جد و جہد کے دوران میں مہراجہ کی بوجھ نے کچھ کشمیریوں کو پکڑا ان کو جیل کے اندر ڈالا ہوا یعنی لوکل پولیس تھی وہاں گیتی اس وقت کوئی ہندوستان کی بوجھ تو وہاں پر تھی نہیں کہ ہم کہیں کہ ہندوستان کی بوجھ نے پکڑے گیتی وہاں ہی جمہو کشمیر کا کیونکہ مہراجہ بھی جمہو کشمیر کا وہ بھی بہت درابر کا حجبار ہے اس کی پولیس نے کچھ کشمیریوں کو جیل کے اندر ڈالا ہوا اس مسئلے کی وہاں پر جو سنوائی ہو رہی تھی وہاں کشمیری جیل کے باہر کٹے ہوئے نرابازی کر رہے تھے وہاں پر گولی چلی بائی کشمیری جیل کس کے لیے گولی چلی اور کس کے لیے کشمیریوں نے دیموکریسی پھر وہ جد و جہد کشمیریوں کی رنگل آئی انیس سنتالیس کے اندر جب پورا ہندوستان آزاد ہوا انفلیوڈنگ پاکستان کیونکہ بعد میں یہ تو ایک دن بعد میں پاکستان بڑا اس کے سمیت ہی جب پورا ہندوستان آزاد ہوا تو جمع کشمیر کے اندر بھی مہاراجہ کا دور ختم ہوا اور وہاں پر بھی اب دیموکریسی کیا اس کے ساتھ نے ہی جب وہ شکی راج ختم ہوا مہاراجہ کیونکہ کانونی طور پر جوازیت بن تھی مہاراجہ نے ایکسٹر کیا ہندوستان کے ساتھ کشمیریوں نے اس ایکسشن کو گلے لے اب آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت جس وقت اب پاکستان وجود میں آیا ابھی ایک دن یا دو دن ہی ہوئے تھے انیس سن سالیس کے اندر کبائلیوں نے ریڈ کر دی کشمیر کے اندر اس وقت ہندوستان کی فوجہ بھی نہیں کی کشمیریوں نے کبائلیوں کو خدیر دیا تھا وہاں خبردار خبردار ہم کشمیری ہیں تیار یہ کبائلیوں یہ کشمیریوں کا لڑا تھا جب بارہ ملا والی سائٹ تھے اڑی والی سائٹ تھے جب انہیں ریڈ کیا یہ کشمیری تھے مقبول شیروانی کا نام آج بھی آپ نے سنا ہوا تھا یہ کشمیری تھے جنہوں نے ان کبائلیوں کو خریر دیا تھا اس کا مطلب ہے اس وقت ہندوستان کے خلاف کشمیری نہیں تھا کشمیری ہندوستان کی جمہوریت چاہتا تھا جمہوری کنسپٹ پورے ہندوستان کے ادھر چلا تھا اسی کنسپٹ کو وہ بھی چاہتا تھا اب ہوتا یہ ہے کہ مہاراجہ کا راج ختم ہوا تو دوسرے خاندان کا راج وہاں شروع ہو گیا شیخ خاندان کا راج سات سال لگ گئے کشمیریوں کو اس شیخ خاندان کے راج کو ختم کرنے میں اس کے بعد یہ جدو جہد شروع ہو گیا اس کے دوران میں آپ دیکھئے کہ جب شیخ خاندان کا راج شروع ہو گیا اس طریقے سے یا اس طریقے سے دہلی نے ہمیشہ پروٹیکٹ دیا ان کو کہ وہی وہاں پر جبی پر رہے ہیں انیس سو ستاسی کیا کشمیریوں نے ایک اور قدم اٹھایا کہ ہم دیموٹی کی تھی کرتے ہیں دیموٹی کو خبال کرتے ہیں اور جمہوری طریقے سے اس راج کو ختم کرتے ہیں انیس سو ستاسی کیا اسمبلی الیکشن ہوتے ہیں جمہوری کیا یہ جو بھی اس وقت سپیٹرس بلیٹر جن کو سکار بنایا ہوا ہے یا جو بھی یہ وجود میں آئے ہوئے ہیں اس وقت میکسی کا نام نہیں لوں گا یا آپ کے جو اس وقت ملٹنٹ جو کمانڈ روک جو ملٹنٹ ارنائزیشن کا چیف پار بیٹھا ہوا ہے یہ بھی اس وقت امیرہ اگر اس کے الیکشن نہ لگا یہ جتنے سپیٹرس لیڈر ہیں آپ کے اس وقت یافین ملک کو یہ یہ ہو یہ اس کے ایجنٹ سے الیکشن ایجنٹ یہ جتنے بھی حریت لیڈر ہیں تمام اس وقت گنڈیٹ تھے کیوں نہیں جتنے بھی آگیا جب وہ جمہوریت کی طرف آ رہے اس وقت کوئی بندوق نہیں تھی کوئی آزادی کا نارا انہوں نے نہیں لگایا تھا جب انہوں نے فارم بھرے تھے فارم پر اپنی نیشنلٹی انہوں نے انڈین بھری تھی جب فارم بھرتے وقت بھی وہاں پر اوث بھی جاتی ہے کنسٹوشن کی وہ اوث بھی انہوں نے بھی تھی کیوں نہیں جتنے جب انیس ستاسی کے اندر ایک جمہوری حکومت آ رہی ہے لوگ حق ہے اپنا نمائندہ چننے کا لوگ اپنا نمائندہ چنن رہے تھے اپنی لوکل سرکار بنا رہے تھے لوکل ایشوز کے لیے سرکار بنا رہے تھے دیفنس کا کوئی معاملہ نہیں تھا کمنیوکیشن کا کوئی معاملہ نہیں تھا یا اسی چیزیں نہیں لوکل گورنمنٹ وہ بنانا چاہتے تھے نہیں بننے دی گئی ریگنگ کی گئی الیکشن کے اندر جب الیکشن کے اندر وہاں ستاسی گئی اس کے بعد بہت سے لگا گھر کے چڑھا گئے لگی ہم نے لگائی تو پارکستان نے سیل ڈالا میں یہاں پہ انترپ کروں گا میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ کون تھا وہ ایسا شخص جو کہ دلی کے آنکھوں پر پٹی بندے رہنا دینا چاہتا تھا اس میں کس کا فائدہ ہو رہا تھا اور دلی کو کیوں نہیں سمجھنے آرہا تھا کہ جمین کی حقیقت اور ہوا کس روک ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بار کروں کہ یہ ایک بڑی بدکتو کی رہی ہے دلی نے بھی پورا بروسہ جو ہے وہ ایک عام کشمیلی پر نیٹ یا عام ناغرک پر نیٹ یا ایک فیملی پر نیٹ ایک فیملی نے آ کر جب ان کو بتایا کہ سہار یہ جو عام کشمیلی ہے میں شیف فیملی کی ہی بات کروں گا کیونکہ اس میں کسٹی حریفت تو انہوں نے کروائی انہوں نے آ کر دلی کو بتایا صاحب ہمارے اتیواتوں وہاں پر تو ہمستانی آئی نہیں ایک فرنڈ رہا ہے کچھ خاندانوں کا کشمیل کے اندر انہوں نے ہمیشہ دلی کو کہا کہ ہندوستان نواز صرف ہمی ہے ہمارے اس سوا کوئی نہیں ہے تو کسی اور پر بروسہ نہیں کرنے کیونکہ ان کا پتہ تھا کہ گدی ہمارے آب سے چلی جائے انہوں نے اس وقت کی دلی کی اندر جو سرکار تھی انہوں نے سرکار تھی اس سرکار کو اس وقت ان لوگوں نے جو ہے یہ ان کی آنکھوں پر یہ پٹی باندھی اور ریکنگ کروائی اور اس ریکنگ میں مرکز کی سرکار شامل میں یہ کہتا ہوں کہ مرکز کی سرکار آج بھی جانتی ہے سرکار کوئی بھی ہو کسی بھی پارٹی ہی ہو ان کو پتہ ہے کہ کشمیل کے اندر جو آگ لگی تھی انہوں نے اس وقتی کے الیکشنگ کی وجہ تھی جو ریکنگ ہم نے کی ہم نے لوگوں کو لیاں نہیں کیا کیوں انہیں آج تک ایک عام معافی لی جاتی کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی ہم آئندہ بعد آپ کی آپ کی اپنی حکومت ہے آپ کہاں پر کھڑک بنانا چاہتے ہیں کہاں پر بیجی پروجیکٹ لگانا چاہتے ہیں کہاں پر آپ پانی کا نل لگانا چاہتے ہیں یا آپ کا اپنا کام ہے ہم آئندہ جس میں انٹرکیئر نہیں کریں گے لیکن میر صاحب یہ تو بات پرانی ہو گئی ہزاروں لوگ جو ہے جا بھاک ہو گئے شہید ہو گئے کتنے کتنے فوجیوں نے اپنی جان بھوائی تو آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے انیس سو ستاسی سے جو ہے تاریخ دوبارہ سے شروع کری جا سکتی ہے لیکن اب اگر ایسا ہوتا تو لوگ پوچھیں گے کہ اتنا خون بہا تو یہ سب کیا بے مانی تھا ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جس سرکار ہے کیا اس کو یہ احساس نہیں ہے ایک اپنی سیاسی گلسی کی وجہ سے ایک ہاندان کو وہاں پر افردار میں رکھنے کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں اگر ہمارے فوجی جوانوں نے وہاں پر قربانی دی کیا ہندوستانی قوم ان کو نہیں پوچھے گی اپنی سیاسی کی خاطر تم نے ہمارے بچے کیوں مروائے وہاں پر چلو کشمیری تو مرے کشمیری اوپر تو دکھ تھا ہمیں وہاں پر جمہوریت یہاں پر باہل نہیں انہوں نے کرنے دی یا ہمیں نہیں جیتنے دیا کشمیری اوپر تو ایک بات تھی لیکن یہ جو ہندوستان کے باقی بچے جو مر رہے ہیں وہاں پر کیوں مرے جا رہے ہیں کیوں مروائے جا رہے ہیں کیوں ایک کیسی گلتی کیوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کشمیری کو آج بھی یہ احساس دو میں آپ کو چھوٹی مثال ایک دیتا ہوں کہ دیموکریسی میں کتنا فرق میں ایک پنچائیت سے آتا ہوں میں ایک پنچائیت کا نمائندہ ہوں ہم نے پنچائیت الیکشن لڑا ہے گراس روٹ لیور پر ہم نے الیکشن لڑا ہے دوزار جارہ کے اندر جب پنچائیت الیکشن وہاں پر ہوئے وہاں کوئی بی جے پی کوئی کانگرس کوئی لیشنل کانفرنس کوئی پی ڈی پی نہیں تھی ان لوگوں نے کوئی کمپین نہیں تھی ان کی نان کمپین کے باوجود بھی ایٹی پرسنٹ اور نائنٹی پرسنٹ لوگوں نے ووٹ ڈالا وہاں آپ ابھی بھی نہیں سمجھ سکے کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں وہ ڈیموکریسی چاہتے ہیں ہمیں انہوں نے وجود میں لائیا ہمیں افتیارات نہیں دیئے گی آج آپ ایک پنچائت اٹھائیے ہماری ریاست جمہو پشمیر کی بونڈری کتوہ ڈسکر کے ساتھ لقن پوچھ سے تلیاب کی ساتھ ملتی ہے خود سے ہماچل کے ساتھ ملتی ہے ایک پنچائت آپ کتوہ والی ساتھ سے اٹھالو یا دوڑا والی ساتھ سے اٹھالو اور بھوٹی آپ پنجاب والی ساتھ سے یا اس کی طرف سے اٹھالو آپ ہماچل کی طرف سے آپ دیکھو ان کی امپاورمنٹ کتنی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی باقی ریاست پنچائتوں کو جو اشیارات ہیں وہ جمہو کشمیر میں کیوں نہیں جناب میں یہ پوچھوں گا کہ اگر اتنا درد ہے اور اتنی چاہت ہے باقی ہندوستان کی ریاستوں کی طرح جنمے کی اور ان کی طرح پروگریس کرنے کی جمہوریت کی تو عام کشمیری آرٹیکل 370 کے کیوں ہمایت میں رہتا ہے کیوں نہیں اپنے سیاستدانوں کو بولتا کہ اس بیماری کو ہٹائیے اور ہمیں بھی ترقی کرنے کی دیکھئے جہاں تک میں آپ نے آرٹیکل 70 کا جہاں جمہو کشمیر کا اکثر وجہ کیا ہے جسے ایشی آف روکل پرام سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایکسیشن انڈیا کے سافت ہوا ہوا ہندوستان کی سرکار نے یا ہمارے نمائندوں نے ایک ایگریمنٹ کیا جمہو کشمیر کے نمائندوں نے یا ہندوستان کی اس وقت کی سرکار نے جس ایگریمنٹ کے پہت آرٹیکل 370 یا دوسرے بہت سارے آرٹیکل وہ نمائندوں نے ہم کہتے ہیں کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس ایگریمنٹ کو آپ لیٹر اینڈ سپس ایمپلیمٹ کر دو ہمارا مطلب آج تو لیٹر اینڈ سپریٹ کا مطلب ہو گیا سوال اب آپ مجھے بسائیے اب آپ مجھے بسائیے کہ جہاں تک کہتے ہیں کہ آرٹیکل 370 کی وجہ سے جمہو کشمیر کی پہتے ہیں وہ تو آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں نا میں آپ کو ایک بات اور کہتا ہوں میں کہتا ہوں آج کی ریٹ میں بھی ہندوستان نے وہاں پر بہت پیسہ لگایا اور جمہو کشمیر کی ریاست آج اتنی جنگ زدہ ہونے کے باوجود بھی بہت براہ فیریز تھا ہندوستان کی باگی ریاست اسے بہت اچھی ہے لیکن پرابلم ایک جو میں سمجھ سکتا ہوں ہمارے کشمیری بچوں کو صرف سن پہ آپ آتھ کرنے کی ضرورت ہے ان کو سنس آب بیلونگنگ جو اور انڈیا کی دیولپنٹل پراکس میں ان کو شامل کیا رہا ہے تو کہنے کا مطلب ہے جو جیسے اپنے پردان منتری نے بولا کہ گلے لگانے کی ضرورت ہے ان کو گلے لگانے کی ضرورت ہے ان کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے بھئیہ ہمیں کشمیری کی زمین نہیں چاہیے ہمیں کشمیری ہمارے بچے ہیں کشمیری ہمارے بائی دنگوں ہمیں کشمیری چاہیے لیکن میر صاحب یہ سمجھائیے ابھی جب میں کشمیر جا تو میں نے دیکھا کہ سکول جاتی ہوئی بچیاں بھی برکہ پہن رہی ہیں ریڈکلائزیشن کافی گہرہ نظر آیا میرے کو میں نے لوگوں سے بات کری دکانداروں سے بات کری پتھر باجوں سے بات کری میں نے کشمیری فوجیوں سے بات کری کشمیری پولیس والوں سے بات کری ان سب کے ذہن میں آج بھی آزادی کی تمنہ ہے آزادی کی تمنہ لیے گھوم رہے ہیں اور جو پرانی کشمیریہ تھی پیر اور زیارت والی جو کشمیریہ گھومتی تھی وہ کہیں نظر نہیں آتی کشمیری کے اندر جو بھی کس ریڈکلائزیشن ہے جو سوچ کس ریڈکلائزیشن جو ترمید آتے دیتا ہے یہ کشمیری پاس آٹھ کانی اور ریڈکلائزیشن جو ہے اسلامی ریڈکلائزیشن کشمیریہ تھی اندر نہیں ہے اس طرح پورے ہندسکان کی اندر بھی ریڈکلائزیشن اب آپ دیکھئے کہ میں آپ کو یہ بات میں بڑے وصور سے کہوں گا اب آپ دیکھئے کہ ہماری اترور دیش کی ریاست کا وزیر آلائے وہ بھی ایک بابا آ جاتا وہ بھی ریڈکلائزیشن ہے وہ بھی ایک ریڈکلائزیشن اب آپ مجھے بتائیے کہ اس قسم کی کنسٹیوشنل چیئر پر اس قسم کے جنابلی بیت کر کے جب لوگ بیٹھ جائیں گے اس سے آپ کیا لوگ ہم اس ملک کے شہری ہیں جس کے آئین کے اندر کنسٹیوشن کے اندر کوئی مذہب نہیں ہے سیکلر مین نو ریڈیجن آپ کو ریڈکلائزیشن نہیں دینا ہے کشمیری بچے کا بھرکا ہمیں نظر آ رہا ہے کشمیر کے ایک عام آدمی کے سر پر کوئی توپی ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن یہ چولہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ صاحب ریڈکلائزیشن ادر بھی لیکن چولہ بھی نظر آ رہا ہے لوگ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں یہی جمہوریت ہے میں بتاؤں کہ اصل میں کشمیر کے اندر ریڈکلائزیشن جو ہے اب جب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب کشمیرے ہندوستان کے اندر جب کشمیر نظر بھولتا ہے دیکھ رہا ہے جہاں یہ ہر آدمی اپنے اپنے نظر کی طرف دوڑ رہا ہے میں مذہب ہی چولہ وہاں پرتا ہے ہندوستان ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ صرف کشمیر کے ریڈکلائزیشن کو اس کو دردو ہے اسلامی تیزلائیشن کے حساب سے نہ دیکھا جائے ہر جگہ ہماری سسائیٹی جو ہے وہ ریڈکل ہو رہی اس کو ایک گرور پاسپیکٹیو میں دیکھا جائے ہاں ایک ہی رہے کشمیر کے اندر اسلام کی انٹروڈیکشن ہوئی تھی وہ کوئی حلصفہ لے کر نہیں آئے کہ اسم کی لوگ آئے سائے جن کو آپ یہ کہوں گے علمدار کشمیر کہیں گے سراشتری اسلام یا اسی سکن کے صوفی بزرگ جو ہے وہ کشمیر کے اندر جاتے لگے اسلام آئے ٹھیک ہے اب شوپی اسم جو ہے اس کو کیونکہ یہ جو لوگ اس وقت آپ کر رہے ہیں جن کو آپ جہادی لوگ کہتے ہیں یہ شوپی کنسپٹ کے ہی نہیں ہے یہ تو پاکستان سے آئے پاکستان اسلامی کنسپٹ تھوڑا ہے پاکستان ریاکشنو بھی کمم بیسز پر وجود میں آیا تھا پاکستان کو ہم نہیں کہیں کہ وہ اسلام آئیڈیل سٹیٹ ہے یہ الگ سے ایک ہاٹ ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں یہ جو بندی سکول ہاٹ ہم کہتے ہیں یہ جو بھی جو جو کے صلاح ہے اب انتسسنگلی جتنے بھی جہادی گروپ ہے وہ اسی کے ساتھ کے ساتھ پہنی ہے اب جب جہادی گروپ آپ کو بھونتے نظر آرہے ہیں ایک بھونتے نظر مضبوط رہے ہیں کیا جناب ایلی وہ ساتھ پر بھرکہ پہن جو ہے اس کو وہ بہتر سمجھے گی آپ جان دینی بہتر سن بلکو بلکو جہادی وہ بھون رہا ہے بندوق لے کہ وہ کہتا بھرکے کے بغیر باہر نہیں نکل نا اب بھونتے نے برکہ پہن لیا ہم اس کے حالات نہیں جان رہے ہیں یہ رات کو کس گوہ میں رہتی ہے کس ناحول میں رہتی ہے کس ان سیکیورٹی میں رہتی ہے پھر آپ کشمیری کو دیکھنا کشمیری آپ کو انگریز سے بھی آگے ملے گا کشمیری بڑا لبرل ہے ہمارے کشمیری پنڈت بھائی جو میں تو یہ کہ آپ لوگوں نے رات و رات بھگا دیا ان کی صرف رونا اور آسویں ہی نظر آتے ہیں تو اس دشا میں کبھی بیچ میں کبھی بات چیت ہوتی ہے کشمیری پنڈت چلے گئے ہمارے بیچ میں سے ان کا درد کو بھی محسوس ہوا ہے آپ لوگوں اچھی بات آپ نے جو ہے جہاں تک کشمیری پنڈت کا خلق ہے آج کی رویس موسیمان بار 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 ایک کو اپنی رکھتا ہے اب کشمیری پنڈت وہاں سے کیسے نکلا اور چھے صاحب میں اس پر بھی آپ کو نسال دوں گا کہ انیس دوسری کوئی ایک سکمیری پورتی زیری کشمیری کے اندر نہیں اس وقت کشمیری پنڈت کمیلیٹی جو تھی وہ صرف وہاں کے لوکل مسلمان کے رحم و کرم پر ہم نے ایک کشمیری کو وہاں سے مائلیٹ ہو نے دیا